اگر انسان کی جماعت چھوڑ جائے بلکہ نعمات بھی قضا ہو جائے ہونے کی وجہ سے اس سے اتنی ظلمت نہیں پیدا ہوتی جتنا بدنگاہی سے انہیرہ دینے پیدا ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے اندر یہ حقیث موجود ہے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ چور شخص آنکھوں سے کچھ نامہرم کو شہوت سے دیکھتا ہے چاہے وہ حسین امرد ہو لڑکے کی صورت میں ہو یا لڑکی ہو تو یہ آنکھوں کا ذنا ہے ذنال آئین ہے ذنال آئین اور ایک روایت بخاری کی ایک لسکے میں ہے ذنال آئین آئین دو رسکیں بعض کتاب بخاری کی لسکوں میں آئین آئین ہیں دونوں آنکھیں کی دونوں آنکھوں کا ذنا جو ہے وہ آنکھوں سے بدلگاہی کرنا حسینوں کو بس اسٹاکوں پر کھڑے رکھ کر تکنا اسکول کی بس اسٹاکوں پر کھڑے رکھر تمام گیا آنکھوں کو خراب کرنا اور وزنال لسان ارمانپک اور وزنال لسان ارنکھ دونوں نسخہ بخاری کن بازی روایات میں ہیں ندھو یعنی بات کرنا نہ مہرموں سے بلا ضرورت ایک تو ٹکر خریرنا ہے بھائی یا بوکنگ پر وہی ویٹیو مجبورن لے لو آواز بھاری کرتے بات تو زیادہ ٹوکیو پیشن میں سمحالو داڑھی پر ہاتھ نہ پھرو باز جیسے ہیں ویشی رہنے دو اس کے بعد جاننے کے لیے اپنے وہ سمارو حمد جس حالت میں جا رہے تھے ورشی حالت میں جاؤ آواز کو مھاری کرتے ہو بھائی مجھے ٹکٹ آئی اور جلدی سے بھائی لے کی کوشش کرو جتنا جلد اللہ کی نافرمانی کے مقام سے بھاگو جن بستیوں پر عذاب نازل تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قوم سمود کی بستی سے جب گزرے تو آپ نے اپنا چینرہ بھی چھپا لیا کہ میں اللہ کی عذاب کی بستی کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا اور جلدی جلدی اونٹھنی کو تیز کر دیا اور بعد سے صحابہ نے جو ہاتے بھون لیے تھے وہاں کی پانی سے اس کو بھی پھنٹوا دیا فرما یہاں کے پانی پر بھی عذاب کا سکتا ہے اور یہاں روتے ہوئی چلو روتے ہوئی یہاں ہم سہمیما اور سے جب گزرتے ہیں تو وہاں کے ایڈورٹائز کے بورڈوں کی طرح مدر کو جلدی سے استغراللہ کہتے ہوئے گزر جاؤ اور جہاں بھی عذاب کی نافرمانی ہوتی ہو یہ نہ سوچو کہ یہ تو نافرمانی کر رہے ہیں تو میں اپنے آنکھوں کو کیوں بچاؤں نہیں کسی باپ کی بیٹی اگر نالائک ہو اور وہ اپنے کو کھلنگ کھلنگ دکھا رہی ہو تو جو باپ کے دوست ہیں اگر وہ اس کو بری نظر سے دیکھ رہی ہے تو باپ اس کو کہے گا آپ نے میری بیٹی کو وہ تو نالائک ہوئی تم نے کیوں بری نظر سے دیکھا تم تو میرے دوست ہو تو اللہ کی جو گندیاں نالائک نافرمانی سے نکل رہی ہیں بے پردہ اگر وہ نالائک ہوئی تو آپ اگر نالائک بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی آنکھوں کے حضر دھنی پڑے گی اگر آپ اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ سے اس ماملے میں اپنے کو بچانا پڑے گا یہ نہیں آپ کہنے سکتے ہیں کہ آپ کیا کریں چاہتے ہیں وہ بھی تو ہیں ان پر بھی تو گناہ ہوگا ان کا گناہ الگ ہے لیکن آپ تو ولی بننا چاہتے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو آنکھیں یہ تو نافرمانے خطرین نظر کو بچانے میرے اللہ کے بندیاں ہیں ہم ان کو نہیں دیکھتے ہیں یہ کوئی شریف باپ ہے آپ سے اس کی دوستی ہو کوئی لڑکی نالائک ہو جائے وہ فلم ایک ٹرس بن جائے وہ ناچ رہی اور باپ کا دوست جا کے اس کا ناچ دیکھ لے اس کو دوست گناہ رہا ہے کہ تم نے میری لڑکی کو بیہائی کی حالت میں کیوں دیکھا آج سے میں تمہارا دوستوں کے رجیسٹر سے نام خارج کرنا تو اگر دنیا میں کوئی نافرمانی پھیل جائے تو یہ مطلب نہیں کہ آپ کو ہم کو اللہ کا ولی بننے کا شعہ ہو لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام کو اپنے اوپر ناطف کرنا یہ نصوصوں کی بھی گناہ سستے ہو گئے زہر سستہ ہو جائے تو کیا تھا بازلوک اجزہ وہ تو خودیر گناہ راضی ہو کہ میرے گول میں آئے اگر کوئی زہر اگر کوئی بازار سے خرید کیا عجیب معاملہ بازلوک اجزہ جب تک کلی ویزن نہیں تھا میرے بچے گھر سے دوسروں کے گھروں میں آوار آتے تھے دوسروں کے گھروں میں دوسروں کے گھروں میں جازہ آکے چھپ چھپ کی دیکھتے تھے تو میں نے ان کی آوار جی کو بچانے کے لیے کہ جھر سے بے گھر رہتے ہیں برے صحبتوں میں رہتے ہیں تو میں نے ان خر کلی ویزن خود خرید اپنے گھر میں رکھیا آپ میرے بچے بلکو بھی کہیں کہتے ہیں لیکن ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ بھئی یہ تو زہر تم نے اپنے گھر میں لاکر رکھ دیا پہلے تو کھر بھی دور جا کر کھاتے تھے ساپ کا پٹھارا مولانا راو حفظ صاحب دعا فرقاتوں نے فرمایا کہ یہ ساپ کا پٹھارا اور بنگلہ دیش میں بیان کیا کہ ہندوستان میں ایک خاندان کا خاندان اسی سے برباد ہو گیا ایویزن کو اس نے ڈاکہ کا فرید دیکھی اس نے چوروں سے مل کر اپنے گھر میں ڈاکہ ڈالوایا سارا مال بھی گیا جاتوگوں نے اس لڑکوں کو بھی لیکن بھاگ گیا یہ اس کہیں گواہی نہ دے دے تو اولاد سے بھی گئے مال پڑھ گئے اللہ تعالیٰ واقعی روز بروز ہمارے حالات کیا آنے تو یہ جو ہے اس کا علاج جو حکیم امت نے بیان فرمایا یہ اس بیماری میں دوستو بہت ہمت کرنی پڑتی بہت ہمت کرنی پڑتی تب جا کے انسان بچ پاتا ہے جب تک کہ اس کا بیانس نہ نکالے گا بچ نہیں سکتا یہ دیکھو کہ دیکھنے کے بعد جو پریشانی ہوتی ہے اور نہ دیکھنے ہی جو پریشانی ہوتی ہے دونوں ترازوں میں رکھو اگر آپ کو دیکھنے کے بعد کی پریشانی زیادہ محسوس ہوتی ہے تو پھر آپ دوسری حل کی پریشانی کو مرداش کر اور اگر کوئی بے حس آدمی جس کو دیکھنے سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی بلکہ نہ دیکھنے سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے پھر اس کا حکم دوسرا ہے اس کو یہ بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے تم اپنے دن میں جو خوشی حرام درامت کر رہے ہو تمہاری خیریت نہیں ہے کسی وقت جوتے پڑھ سکتے کسی وقت گردے میں کینسر اور پتھری پڑھ سکتی ہے کسی وقت میں ایسے خطرناک مرض میں ہوئے ہی رات دھر شیویل ہاسپیٹل میں اور دنہ ہاسپیٹل میں ایک چیز دور سے چلاؤ گئے جیسے بطرہ زبہ کیا جاتا ہے اور میں نے ایسی آبادہ شنی میں نے ایسی آبادہ شنی شیویل ہاسپیٹل میں اور بنگلہ دیش کے ایک ہاسپیٹل میں ایک جوان لڑکا ایسا چلاؤ رہا تھا کہ پورا ہاسپیٹل سر کو اٹھا رہا تھا دکٹر بھی پریشان تھے کوئی مرض ایسا درد پیدا ہو گیا گردے ہو تو اللہ کے عذاب سے معموم ہی رہنا چاہیے